ہم نکل رہے ہیں گھر سے جا رہے ہیں ہم واک پر دونوں ماں پیٹا وہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے ہم جائیں گے اس طرف یہ ہمارے گھر کے پاس کی گلیاں ہیں ہم تھوڑا دور تو نکل آئے ہیں لیکن ہیں گھر کے پاس کی ہی ہم روڈ پر نکل آئے ہیں بند ہوں ہم دونے جا رہے ہیں بھوک پر ماں پیٹا سبا سبا کے ٹیم ہے بھوک کرنے اچھی بات ہے بہت کیلئی ضروری ہوتا ہے بھوک کرنا ہم بھوک پر جا رہے ہیں دونے ماں پیٹا یہ گھر ہونا یہ ہم ان کے پاس کی پارک ہے ہمیں آنے سارے کی کوئی لفت کریں اس وقت بند ہوتی ہے ہم ابلی والی پارک جائیں گے جب تک ہم بھوک کرتے ہیں آپ نی ہوئے ہمارے شہر پر سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں یہ مسجد عمر بن خطاب ہے ہمارے گھر کے پاس ہی ہے یہ بیک سائٹ ہے مسجد عمر بن خطاب کی یہ سامنے کی سائٹ ہے یہ ہے مسجد عمر بن خطاب یہ پٹیل کے سامنے کی طرف گلی جاتی ہے اور یہ پٹیل کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ کا گیٹ ہے بہت بڑا ہسپیٹل ہے پٹیل ہسپیٹل پرنس ہم پارک میں آ چکے ہیں بہت شروع ہو گیا ہمارا چلنا ہم نے شروع کر دیا پارک میں آ چکے ہیں ہمارا تکے ہیں اس کا ایک راوڑ لگنا ہے اس کا ایک راوڑ لگنا میرا ایک راوڑ نہیں ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے اس سے لگ رہا ہے کہ میرا بیٹ تھوڑا بھر لگ اس لیے چاہتر ہیں دیں گے یہ بلی پٹ لی رہا ہے سب لوگ دور رہے سب لوگ دور رہے یہ ایک لڑکا دوڑ رہا ہے ارے سب اپنے اپنے ملکے میں ہیں تو اچھا لگ رہا ہے صبح کرٹا ہے ہمیں پر ان لوگی آوازیں آ رہی ہیں آہ تم ہو گئی ہم واپ کر سکھے ابھی ہم گھر واپس جانے کا توس ہے تھوڑ گھر بیٹھیں گے پھر گھر واپس جائیں گے اور واپ کر سکھے ماشاءاللہ ٹکے رون لگائیں جبار تین رون پورے لگائیں ایک آدھا لگایا ہے کیونکہ سارا ہی کی دل میں نہیں ختم کرنا ہم نے تو روز آنا ہے اس لیے ہماری واپس جانے سے خطابت چکی ہے یہاں تو جب بیٹھیں گے سب جائے گے سب لوگ کر رہے ہیں واپس کیوں بس کر رہا پکڑ پکڑ کے ہم جا رہے ہیں ہم چھوڑا رکھ بھی لیا ہم جا رہے ہیں گھر تو ابھی پارک کے باہر نکلنے کیلئے جا رہے ہیں درماظر کی طرف کھا رہے ہیں تو چھوٹی دیم میں ہم پہنچ گئے اپنے گھر اب ہم سیریاں اپنی چڑھنے والے ہیں اب ہم پہنچ گئے اب ہم پہنچنے والے سیریاں کڑھتے میں اوپا جا رہے ہیں اپنے گھر یہ رہے میرے میان سے اسلام علیکم چاہے بنانا شروع کر رہی ہوں ناستو بنانے کے لئے یہاں آ چکے ہوں ناستا بناؤں گی ابھی اور چاہے بنانے کے لئے رات رہی ہوں میرے ویورز نے ہمیں بولا ہے کہ چاہے زیادہ پیٹی ہیں بہت چاہے پیٹی رہتی ہیں چاہے چکے نہیں پڑے گی چاہے میں ہی جائے پلیں گے تو پس پر میں درب ہوگا چاہے بنانا شروع کر رہے ہیں آج بڑے پنجابی ہو لے جا رہے ہوں سو گائز یہ دودھ ہے دودھ کے اندر بل زیادہ بڑھیں ہیں تمہیں ویڈیو بنانے کو بولا ہے میں نے یہ نہیں بولا کہ تم یہ بتاؤ اور وہ بتاؤ دیجے نا اوکے اوکے سو گائز وہ لما کے سو گائز وہ پتی ہے تم ویڈیو بنا رہے ہو نہیں بنا رہے ویڈیو بنا تو رہوں سو گائز یہ ڈککان کھل رہے ہیں پتی کے ڈپے گا یہ کھل چکے اور گھوڑ سے دیکھیں گھوڑ سے ایک چمچ دو چمچ اور یہ بند ہوگی ہے یہ رکھتی ہے اب وہاں سے مگا اٹھا رہے ہیں کون سا رہے ہیں ہمی میری اور ابھی یہ شکر ہے مطلب کھانڈے اور یہ ایک مگا پورا ڈال دیا نہیں مگا پورا نہیں ڈال دیا ہمی زیادہ نہیں پیتے آپ ہم ککھونی پیتے ہیں گائز ککھونی بولتے ہیں کب کو بولتے ہیں گائز گائز کو کیا بتا گائز بھی اٹھا رہے ہیں ہمی میری اردو بول رہی ہیں بولا جب تک چائے تیار ہوتی ہے ہنشہ سے آٹھا بھوپ لوں آج بہا بہت کس دی ہیں آج سبار کچھ نے کیمرا پکڑاوائیں اور یہ سے کام کر رہے ہیں بھوپ بھی لگی گی یہ میری بھوپ لوں سپیریٹ میں دار دو رہا ہے کبھی بہت ضرور بھی بھوپ لے یہ کبھی لگتی ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے میرے سواتھ یا اللہ شکر 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 اللہ تو گائز پرادے بنانے ہیں تو پرشنو رہے ہیں دالنا پڑے گا ماتا نہیں کونسا نمک لے کے آگیا میرا بیت اللہ اوری نمک ماتا نہیں کھا آپ کپولدھ یا آشان خوضر آہاں چلینا ہمارے ہیں دیدہ کا نا میٹا ہے دیدہ کا نا مہار ہے دیوانا ہمارے چلی یہ کمان کیا نا بڈی بھی ویڈیو میں آگیاں بڈی بھی بھئی بڈی بھی بھئیوں خیلو بھئی میرا آٹا تو گون گیا میں چاہے اپی ٹیکنم چاہے ہم چوٹی بنا جبار کو آدھے انڈا پراتا کھانا ہے کمپنا کھلے ہوگی کیا لگ رہے ہو جبار کچھ رہا کھانا میں نے بتاؤ تو وہ ویڈیو کا نا بڑو بی بی میں نے پولا تو کیا بولا تھا پتاؤ تو تو گائر چائے پہ مگے پہ مگا لگ رہے ہیں مگے پہ مگا لگ رہے ہیں سردی پرینس ہماری چائے تیار ہو گئی ہے ہم چائے پی رہے ہیں یہ وہاپ کا کپ ہے ہم چائے پی رہے ہیں پرینس آج جبار اٹھاوا ہے جبار ووک پہ بھی گیا تھا میرے ساتھ اور آج اس کو تو ابھی اس نے نا اوروٹینچینڈ کیا ہے اپنا جو دھیر تک سوتا رہتا تھا تو وہ اس نے وٹینچینڈ کر دیا اس نے کہا م میں سببہ جاتا کی اٹھایا کرے مجھے میں اٹھایا کرے مجھے میں اٹھا جایا کروں گا سو گا نہیں جبارہ کیونکہ پھر ہوئی ہے سوتا رہ جاتا ہے تو کھانا پینکا نہتا اس کا رہی جاتا ہے کیونکہ اس سو رہا ہوتا ہے کھاتا بتا نہیں ہے اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہمیں اپنے جو اٹھا دیا کریں پھر واغ پہ چلا کریں گے نماز پڑھ گے واغ پہ واغ کر کے آئیں گے پھر وہی ناستہ پانے سب کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بچہ وہ کہتے ہیں نا اندھا کیا مانگے دو آنکھیں میرا وہی کام ہے کہ میں نے کہتے ہیں کہ ان کی سیاد اچھی رہ میں نے کہا ٹھیک ہے اسے اچھا اور کیا ہوگا کہ یہ ٹائم پہ ناستہ کرے گا کھانا کھائے گا ٹائم سے اٹھے گا ٹائم سے سوئے گا تو اس سیاد اچھی رہتی ہے نا بندے کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آج بیسی اس کو اٹھایا پھر گئے واغ کرنے دونوں مہابیت ہے واغ کر کے آئے لیکن یہ جو وہاں ہے نا یہ نہیں جاتا ہے آپ لوگ کمنٹ میں اس کو بھی بولو یہ نہیں جاتا ہے سوتا رہ جاتا ہے نماز پڑھ کے واپس سو جاتا ہے ایسا بندہ ہی ہے لیکن ویڈیو کے لیے کرتا ہے ویڈیو وغیرہ یہی کرتا ہے ایڈیٹنگ وغیرہ یہی کرتا ہے یہی بناتا ہے یہی اپلوڈ کرتا ہے سب کچھ یہی کرتا ہے لیکن یہ واغ پہ نہیں جاتا فرینٹ میں جب تک پر آڈے بناتی ہوں چائے تو بھی چکی ہوں میں تو آپ لوگ جب اگر نیو ہوئے ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ میری آنے والے سواری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے وہ بھی کمنٹ میں بتا دیا کریں میرے کسی ویورز نے مولا ہے مجھے کہ آپ چائے بہت پیتی رہتی ہیں تو ویورز چائے پیتی رہتی ہوں تو میں چائے نہ پیوں تو میں ہوش میں نہیں آتی ہوں مجھے چائے کی بہت آدھاتے میں چائے باقی میں بہت پیتی ہوں چائے جو بہت آدھاتے چائے دوائیے رہے میرا بیٹا کہہ رہے ہمیں کی دوائیے دوائیے رہے یہ وہ والی دوائیے چائے کے پینا میرے صبح ہی نہیں ہوتی ہے شام گوگر میں چائے نہ پیوں تو بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے میری آنکھیں بند ہو رہی ہوتا ہے تو بھی بردی ہے میری بردی ہے کیا کروں پی نید پڑے گی آپ لوگوں کو بھی سلاح دیتی ہوں آپ بھی پیا کریں ہم jou. میں جبار کے لئے انڈا بنانے لگی ہوں جبار کا پراتھا میں تیار کر سکی ہوں اب اس کے لئے انڈا بنانا رہی ہوں بسم اللہ حرمانہ دے صرف انڈا نمک میں اس رہا ہے اس نے که بنا کے دے تو وہ ہی بنا رہی ہوں یہ جبار انڈا نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے میں بنا رہی ہوں اس کو بنا کے دے رہی ہوں یہ شایف پہ یہ اچھے چھوٹا تو ایک چیز آتی ہے ایک دفہ اس نے چپس بنای تے بڑے بی آئی پی بنے دے یار وہ اس کو کام بہت اچھا آتا ہے میں کب کہہ رہا ہوں بہت اچھے بنایا تھے چپس یہ اس کی تحریف ہو رہی ہے یہ سیزلر کا سینئر شیف تھا لیکن وہ ہم نے وہاں کا کام چھوڑا ہے کیونکہ پتہ کیا ہوا تھا یہ چپس بہت اچھے بنا رہا تھا چپس کیا بناتا تھا بات سنو تو یار اس کا یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ نا سنوے سے آگ لگی تھی اس کو اللہ نے بچایا تھا میرے بیٹے کا پورا فیس جل گیا تھا یہ پورا ہاتھ پورا مو گرتانی پورا جل گیا تھا یہ تو جو ہے اس وجہ سے نا ہمیں تھوڑا سا تار بھی ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے پھر اس کو تاکہ ریجائن دے دو بھائی کسی تنخواہ نہیں ہے کسی جان کا خطرہ ہے اس میں ہم نے کہا چھوڑ دو چھوڑا دیا اس کا واقعہ بھی ابھی در چھوڑا ہو گئے پکڑ نہیں رہ گئی کرے گا ویورز ہمارا ناستر ختم ہو گیا ہے ابھی دو اینہ میں بند کرنے لگی ہوں اس کو وہاب بھی آخرین والا لے رہا ہے ناستر کر چکا میں بھی اور یہ بھی ناستر کر چکے ہیں اور یہ عبدالوہاب ہے آخرین والا ہاتھ میں لیے بیٹے اس کا بھی ناستر پینش ہو گیا چائے بھی ہم پی چکے یہ ہمارے برطن ہیں جو ہم پینش کر چکے ہیں چائے وغیرہ سارا کمرہ سمیٹ لیا ہے تھک بہت گئے اتنا سارا کام تھا بہت سارا کام تھا بہت کام تھا سارا سمیٹ لیا ہے یہ یہاں سے سمیٹ رہے ہیں سمیٹ چکے تقریباً یہاں سے ہٹا رہے ہیں سمان برطن بھی دھو چکی سین بھی دھل گیا سارا کام ہو گیا دوپیر کا کھانا ہوانا سب ہو گیا ہمیشہ کی طرح روز کی طرح میرا میاں چائے بنا رہا ہے میرے لیے اور ابھی چائے پیئیں گے بن چکی ہے چائے ابھی پیئیں گے ہم چائے بیٹھ کے ویسے بھی کمنٹ میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ چائے بہت پی دی ہیں واقعی میں ویورز میں بہت چائے پی جو میں چائے کی ایک نمبر کی نشائی چائے کی کچھ اور کی پیارت کی نہیں بیورز چائے نکال چکے ہیں یہ ہم چائے لینے آئے ان کے پاس سے چائے ابھی لے کے پیائیں گے ہم لوگ آپ نے کس کس کی چائے بنائی ہے آپ نے بچوں کی چائے بنائی ہے آپ نے بیدی کے لیے چائے بنائی ہے اپنے لیے بھی بنائی ہے اچھا آپ سکن سے بینٹے پییں گے اچھا جی مازے اڑائیں گے اچھا جی اور کیا ہاں ہاں بس اتنی بات قدم آپ کی اتنی سی بات ہے اپس میں رکھنا اچھا یہ میرا دل ہے اپنے بار وہ میں نے رکھ لیا attention نہیں لو آپ کا دل تو میں نے رکھ لیا آپ نے میرا رکھا ہاں ہاں میں نے پیرج میں رکھ لیا کیوں باتا ہورہا ہے تو کیا مطلب ہے اس بات کا پرنس میں نے جلدی پیاز کاٹ رہی ہوں اور سبڈی تو میں نے بھنڈیاں کاٹ لیا دیکھے کٹی بھی رکھی ہیں ابھی میں ان کو سڑھا دیوں پکانا شروع کروں گی اور اور ہمیں بھنڈی 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 جو آپ مسالے والی بناتی ہیں جو سوکی سوکی ہوتی کیلی نہیں بنا دینا میرا دل شوربے والی نہیں بنا دینا شوربے والی بھنڈی بناتا کون ہے کیا ہو گیا وہ وہ اوٹلوں میں بڑی ملتی ہے تو وہ والی ہم بناتے ہیں کب ہے کب بنایا گھر میں میں ایسی اچھا سوری نا وہ جیسے آپ بناتی ہیں نیبو وغیرہ ڈال کے مسالے دار چٹپٹی ہم تابدار آپ کے اور وہ مرچے ہیں اس میں کھڑی کھڑی مرچے رکھنا وہ والی ثابت گول مرچے ڈالوں نہیں نہیں وہ جو ہوتی ہیں ہری مرچے ہیں وہ ڈالوں ہاں آج تین لوگوں کی الگ الگ فرمیش آئیے میاں الگ بول رہے ہیں بیٹے دونوں الگ جبار بھی بول کے گئے ہیں ہم ہی آخری بھنڈی بنانا ہے آخری کہ آپ کے بعد کوئی بنانے والا نہ ہو ایسی بھنڈی بنانا ہے اور ابھی وہاں بول رہے ہیں اس کے ابو نے جو پہلے ہی بول دیا تو جب تک میں یہ بناتی ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ اگر نہیں ہوئے اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں کیونکہ ہماری آنے والی سب ویڈیوز آپ تک بڑے آسانی سے آرام سے آپ تک پہنچتی رہیں اور مجھے یہ بتائیں میرے میاں کی ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں کو مجھے بتائیں کمنٹ ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ میرے میاں کو بڑا شوق تھا ان کو سلطان رائی کی ایکٹن کرنے کا یہ بہت بڑے فین ہیں میں کہتی ہوں اگر ان سے سلطان رائی کی فلموں کا کوئی بھی سوال کیا جائے کسی بھی فلم کے بارے میں پوچھا جائے اللہ بابا مجھے پوری ہسٹری ان کو یاد ہوتی ہے ہر فلم کی نام بھی فٹا فٹ بتا دے گا یہ فلم وہ فلم اتنے بڑے فین ہیں میں کہتی ہوں دنیا میں اتنا بڑا کوئی کسی کا فین نہیں ہوگا جتنا کہ یہ ہمارے جو میرے میاں جی ہیں یہ مطلب سلطان رائی کے فین ہیں پچھپا نیچے ہمیں کی فلمیں دیکھتے رہے اور شوک ہر وقت جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ میرے بھائی سے ان لوگوں اس کی لڑائی ہو گئی میرے بھائی سے یہ جو کل والی ویڈیو پہ سنے ڈالوک مار رہے تو وہ ہی میرے بھائی پہ ڈالوک برسا رہا تھا دنڈا ہاتھ میں تھا مولانو مولانا مارت مولانا مولانا قدینی مردہ مجھے آج کی طرح وہ بات یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ میرا بنگیتر ہے لیکن آپ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب لڑائی کری تھی میرے بھائی سے تو بہت مزہ آتا ہے ان کے یہ شوک دیکھ کر اچھا لگتا ہے اب آپ بھی ہمیں گومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان کی یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ یہ دونوں بھائی لگے وہ جو ساتھ میں ساتھ دوسرا لڑکا وہ میرا دیوار ہے چھوٹا چھوٹے سے بڑا ہے لیکن دیواروں میں وہ تیسرے نمبر پہ ہے تو اس نے بھی ماشالا انجوائی کیا اس کے ساتھ دیا بہت شکریہ اس کا بھی اس نے ساتھ دیا تو آپ کو ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اگر اگر بہت ہی اچھی لگی ہے تو ہم ان کے شوق اور پورے کروائیں گے ان سے اور ان کی ایکٹنگ کروائیں گے کوشش یہی کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے میں اس میں نہ کھی ڈالنے لگی ہوں آپ کے پاس بلے وہ بڑا گھی کا ڈبا تھا یہ کیا کر دیا یہ کیا کیا ہے یا سارا نکل آیا اس میں سے میں کیا کرو وہ بڑا گھی کا ڈبا صحیح نہیں تھا آپ نے اس میں ڈال دیا اس میں نہ چینی ڈال کر رکھتی ہے اچھا آپ کے پر چینی کا ڈبا نہیں تھا تھا لیکن اس میں پتی ڈال دی تھی میں نے اچھا یہ تو پیاز ایسے لگ رہا جل رہے ہیں تو چلا دو یا میں کیمرہ پکڑوں یا پیاز چلا ہوں تھوڑ دو تو پھر چلا ہوں یہ بھیڑ بہت بڑے تو پھرنس میں ٹرماتر کٹنے لگی ہوں کہ میں ٹرماتر کٹنے لگی ہوں تو پھرنس میں ٹرماتر کٹنے لگی ہوں سب بیٹوں بھی فرمایشیں پھرنس میں ٹرمی ہوں یہ میرے جبار کو پسند ہو اوہ کے تماتر آپ نے کٹ لیا ہے تماتر تو بہت پیارے میں لگ رہے ہیں تماتر بھی شکر ہوئی یہ پیاری ہے یہ تمہاری ہری مرچے میں ڈال دی یہ ہری مرچے میں بہت پسند ہے بہت یہ جب تک اگر مجھے سالن میں ہری مرچی نہیں دیکھے مجھے سالن کھانے کا مزہ نہیں آتا اس سب کی اپنے فرمایشیں اور ایک ہی سب کی فرمایشیں یہ تو پھر آپ کی محبت ہے ہمیں جس کو ہری مرچ چاہیے وہ لے لے جس کو بول والی سابت ڈال مرچا یہ وہ لے لے اور ارمیاں بھی ہلکی مصٹ کھا دیں تو اپر اپپ پھر کھوٹی بھی مرچا ہوں تیز مکٹ میں ہمیں میں نے کہا تمہارے ابو لافع مرچے پسند دیں یہ محبت تک ہریں مرچاں میں سے پٹاکے مار رہے ہیں پٹاکے میں باہر آگے رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اب یہ آپ نے بندی ڈال دی آپ کو پتہ ہے میں ایسے ویڈیو بنا بنا کے پاکستانی فوڈ سارے سیسے ہوں سیسے ہوں لیکن پاکستانی فوڈ میں میں پرو نہیں ہوں جیسے پرو ہوتا ہے آپ جیسے اچھے بناتے ہیں پاکستانی کھانے ویسے تھوڑی آتے ہیں باقی آپ مجھے کچھ بھی بنوالو آپ مجھے مرغہ بنوالو مرغہ بنوالو مجھ سے مرغہ بنوالو مجھ سے مرغہ بنوالو تمہارا ابا کیا انگلیاں دکھا رہے ہیں بات کرو ابا تو کہہ رہا ہے اوکی کی ربوٹ ہے اوکی ابھی آپ تمارٹر بھی ڈال دیں گے میں تمارٹر بھی ڈال دیتی ہوں جو باتیں آپ سالن بڑے وی آئی بھی بناتی ہیں یہ تو نو کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے آپ ہمارے لئے اتنا اچھا بناتی ہے میری کوشش کوشش یہ ہی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا جب ہماری شادییں ہو جائیں گی پھر آپ تو بنا کے نہیں دیں گی آپ کے نخرے ہو جائیں گی آپ بولیں گی میری بہو بنا کے دیں صحیح بات ہے کب تک میں بنا کے کھلاؤں گی لیکن یہ ہے کہ تم لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لئے ایک دن رکھ لوں گی ایسا جس دن میں بنایا کروں گی بھائی میرے بچوں کے خواہش ہے تو ایک دن میں بناوں گی ہفتے کے ہوتے ہیں سات دن سات دن میں ایک دن میرا باقی دن میری بیوی کے بس اچھا ہے میری بیوی بنائے گی تو اور بھی تو ہوں گی صرف تمہاری بیوی ہوگی میں اپنی بیوی کی باری میں خود بنا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خود شہر ہوں یہ ہی تو میں چاہتی ہوں بٹھا ہوں تمہاری بیوی آئے یا ان تینوں کی آئے تو سکوم سے رہیں یہاں کوئی پرابلم نہ ہو یہ آپ دھنیا ڈال رہی ہیں؟ جی بیٹا میں دھنیا ڈال رہی ہوں اس میں دھنیا ڈال رہی ہوں پھر نیبو بھی ڈالنا ہے ابھی مجھے اس میں تو شہر نیبو سے چٹ پٹی بنتی ہے جلدی بناو اب اتنی اچھی سالن بناتے ہیں تو مجھے بوک بہت لگنے لگتی ہے بس ہو گئی تیار تو بس پانچی نٹس کے اور پھنواتا بنتی ہو روٹی بناتی ہوں پھٹا کر جائے گا بھی کھانا ریڈی کھا لے نا رام سے کھا کھا لے نا دعا کریں آج میری ویڈیو انشاءاللہ بن جائے انشاءاللہ بناؤ گے تو بنے گی ویٹا نہیں آج انشاءاللہ بس آپ میرے کو دو چمیٹے لگانا میں بناؤں گا مطلب تھپڑ کھانے ضروری ہیں میں نہیں بناؤں گا منہ جبار چمیٹے لگائے گا جبار نے بھی بولنے اسے تھپڑ لگائے گا میں جا کر رہا ہوں چھوٹا بھائی ہے میرا میرے تھوڑے سا ہری مرچیں اور ڈال دیتی ہوں بلکل پکی بھی ہری مرچیں مجھے اچھی نہیں لگتی کچھی مرچیں میں بھی کھاتی ہوں کہتے ہیں ہری مرچ کھانے تے ہاں میری کم دور ہوں کیوں کم کھائیں گے دبا کے کھائیں گے بیور بیور اس کو اچھی طرح سے رگڑتے ہیں یہ ہے کیا رگڑتو رہی ہیں یہ نیبو ہے یہ دیکھیں کتنا ملائم ہوگیا سارا راسس میں سے نکلے گا دیکھنا کتنا نکلتا ہے دیکھیں دیکھیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں امی یہ تو آپ نے مجھے نئی چیز بتا دی یہ ٹیکنک ایسی ہے سارا نہیں اس میں نہ ہو جاتا اس کا لگ ہو جاتا ہے پھر اس میں چھوڑنے اتنا زیادی محنت نہیں لگتی سارا نکل آتا ہے باہر آپ سلب پر اگر دل سکتے ہیں مطلب ہات پر نکل سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کتنے نیبو ڈالے گی ہے تو کیا کرے ہمارے بچوں کو کھٹی کھٹی بھنڈی پسند ہے کرے لے نہیں پسند لیکن کھٹی بھنڈی پسند ہے کرے لے صرف اس کو نہیں پسند کیمہ کرے لے جبار کو پسند ہے ویسے کرے لے میرا بڑا بیٹا اور میں کھا لیتے ہیں اور جو ہے یہ جو ہے کوہب صاحب جو ہے نا یہ نہیں کھاتا کرے لے مجھے لگتا ہے اس کو کرے لے کا جونس پلانا پڑے گا مجھے لگتا ہے وہ طرق میتا میں جیسے اندھلی پسند ہے طرق بچہ بھی سے دکھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پوٹی بنا رہی ہوں یار میرا فروضہ کب بنوا کے دو گے تم لوگ ہماری ٹھلی خرابتی ہے انہوں نے بنوا ہی ہے چھ ہزار جگہ بنانے والے نے چھ ہزار لیا ہے اس سے پہلے خراب ہوئی فرس ٹیم جب خراب ہوئی تو دو ہزار لگے پیکن نمبر پہ جب خراب ہوئی تو تین ہزار لگے اب کی بار خراب ہوئی تو چھ ہزار لگے اور اگلی بار اللہ رحم کرے یہ ہمیں ٹی پڑ گئی ہے پورٹی بانی ساؤزن پر مطلب اک تالیس ہزار پر پڑ گئی ہے تیس کی لیے دیئے اور گیارہ ہزار اس کے اوپر لگ چک ہے اور یہ ہمیں شاید خریدی تھی دو ہزار بیس میں شاید بیس میں ہی خریدی تھی تین سال ہو گئی بیس میں رہیدی تھی رہید یا کہنے میں صحیح ہے با پھر زندہ ہزار زندہ گدی ہاتھ اگلی بار رہید پرینڈس آج کی میری جتنی مصرح فیتی آپ لوگوں نے شیر کیا میں نے اور آپ کو بطایا میں نے شہر کیا سارا بلگوں سے شیر کیا اور کم جانا نہیں ہوا ہمارا کہ جانا ہو تو کسی طرح مطلب الگ دکھا دیں تو جو بھی میری مصدر پہتی ہو آپ لوگوں کی شیئر کی میں نے تو ہماری ویڈیو کا اقتطام کرتے ہوئے کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے مصادرش کرتی چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور آپ مرسات دیں بسانسات دیں لیتے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ نے شہر اللہ نے جنگی رسکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس سے پہلے میری ایک اور بزارش ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں سبسکرائن پڑھا کریں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں آپ کو یاد رکھیں تب تک تیرے ہمیں اجازت دیں لیتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اکتے اللہ حافظ